بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے اور جی محفوظ ہوں گے آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت زبرتز شنواری کیمہ کڑھائی کے ریسپی بہت لا جواب بنی ہے یہ تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اب جائیں جی جا کے ریسپی دیکھیں سب سے پہلے جو ہے میں نے ایک کڑاہی کو چولے پر چڑھا دیا ہے اور اس میں میں جو ہے ایک پیالی کے جتنا جو ہے گھی ڈالوں گی میں اس کو بنا رہی ہوں گھی میں آپ چاہیں تو آئل میں بھی بنا لیجے گا لیکن جو ہے اس کا گھی میں فلیور بہت اچھا آتا ہے میں اس کو گرم ہونے دوں گی گھی کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب میں اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز لے کے میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے آپ چاہیں تو پیس لیں لیکن موٹا موٹا پیس لیجے گا اس کو فرائے کروں گی جو پیاز ہمارے گولڈن ہونے شروع ہو گئے ہیں اسٹیج پہ ہم جو ہے ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ بھر کے اس میں شامل کر دیں گے بہت زیادہ برانگ نہیں ہے آپ نے کرنا بس لائٹ برانگ ہونے شروع ہو گئے ہیں اور میں نے لسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اب یہ میں پاس جو ہے آدھا کلو ہے بیف کا کیمہ مشین کا کیمہ ہے یہ آپ چاہیں تو چکن کا یا مطن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے فرائے کریں جو ہے اور میں نے چیمے کا کلر چین دنے تک اس کو کیا ہے یہاں پہ میں پاس چار جو ہے میڈیم سائز کے ٹیماتر وہ میں ڈال دوں گے اس میں میں نے فریز کیا وہ ٹیماتر لگی ہے تو ان کا میں نے چھلکا اتار لیا ہے اگر آپ کے پاس سادے ہو تو آپ بھلے نہیں اتاریے گا لیکن اگر اتار لینا کوئی پرابلم نہیں ہے ان میں نے اس میں شامل کر دیا ہے 0,5 ڈال مرچ ، 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 1 ڈال مرچ 3 ڈال مرچیں مرچ لنے پر اپنے ٹیسٹی مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں سمام مسالے ڈال کے 3-4 منٹ اچھے سے بھونڈ لیا ہے ایک گلاس پانی شامل کر دوں گی یہ گلاس نہیں یہ ایک پیالی پانی ہے کیونکہ یہ گوشت نہیں ہے کیما ہے آپ نے بس ہلکا سا کیمے کو گلانے کے لیے اور اس کو ڈھڑ دینا ہے 10 منٹ کے لیے چولے کا جو فلے میں وہ لو کر دیا ہے میں نے اور 10 منٹ ہم اس کو اسی طریقہ سے پکنے دیں گے یہ دیکھیں جی 10 منٹ ہو چکے ہیں کیما جو ہے وہ اچھے سے گل گیا ہے ویسے بھی مشینی کیما تھا اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے اب اس میں یہ میرے پاس ایک ٹی سپون زیرا ہے اور ایک ٹی سپون ہی سوکھا دنیا ہے اب ہم اس میں یہ ڈال دیں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور یہاں پہ ڈیڑھ انچ کا میرے پاس ادرک کا ٹکڑا تھا میں نے وہ لے کے اس کو باری باری کاٹ لیا ہے اور پانچ ہری میرچے لے کے میں نے وہ درمیان سے کٹ لگا لیا ہے اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ دو سے تین منٹ بھونوں گی دو سے تین منٹ مزید بھوننے کے بعد یہ میں پاس ایک ٹیپل سپون بھر کے میں نے لیا ہے لیمو کا رس ٹھیک ہے وہ ڈال دوں گی میں اس میں لیمو کا رس ڈال کے تقریبا میں نے اس کو تیس سیکنڈ کے لیے پکنے دیا ہے اس کے بعد یہ میں پاس ہرا دنیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دوں گی ایکسٹرا جو گھی نظر آرہا ہے اگر آپ نے نکالنا ہو تو نکال لیجے گا تو یہ جو ہے ہمارا کیمہ شنواری جو کیمہ کڑائی ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے گرم گرم سرف کرنا ہے چولہ میں نے بند کر دیا ہے لیکن وہ اتنا گرم ہے کہ ابھی تک اُبھال آ رہا ہے لیکن بلکل چولہ میں نے بند کر دیا ہے اور بہت ہی لذیذ قسم کی کیمہ کڑائی جو ہے وہ آپ کی تیار ہو چکی ہے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اپنی فیمیلی اور گھر والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور مجھے بتانا ہے کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی میں ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ مجھے 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 موسیقی